سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اکتر میں یوم ندعو کل اناس بی امامیہم میں امام سے کیا مراد ہے یہ ایک بڑا کرٹیکل سا کوسچن ہے یہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس صورت میں جو امام کا ذکر ہے کہ جس دن ہم ان لوگوں کو یعنی کہ تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو یہاں پہ پھر ہر مسلک نے اپنے اپنے اماموں کی بات کی کسی نے کہا جی امام ابو حنیفہ کسی نے پھر اپنے اہل تشیعیوں نے اپنے امام کی بات کی اور پھر جو زیادہ جس نے زیادہ وہ مطلب ہے سارے اماموں کو درمیان میں سے ختم کر دیا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نبیوں کی بات ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کسی ایسے امام کی بات نہیں یا کسی شخصیت کی بات نہیں ہے میں اس کو یہی سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہاں پہ کسی شخصیت کو امام نہیں کہا گیا امام عربی میں اس دھاگے کو کہتے ہیں جو ہم کسی چیز کو سیدھا کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ جو ہم جب دیوار بنتی ہے اس کے ساتھ ایک دھاگہ ہم لگاتے ہیں تاکہ دیوار جو ہے وہ سیدھی بنے اس کو دیکھ کے یعنی کہ وہ ایک ہمارا آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ ہمارا ایک سنٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جس سے ہم نے ادھر ادھر نہیں ہونا اپنے آپ کو اس کو دیکھ کے سیدھا کرنا ہے تو یہاں پہ جو امام سے مراد ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں یومن ندعک اللہ اناسیم بی امام ہم جس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے فمن اوتیا کتابہ بی یمینی فاولائی کا یقرعون کتابہم ولا یظلمون فتیلا تو پھر جن کے آمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ پھر اپنی کتاب کو خوشی خوشی پڑھیں گے اور کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اب جب بات یہ کر دی اللہ تعالی نے کہ ہم ان کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو آگے یہ بتانا چاہیے تھا کہ وہ امام آگے کیا کرے گا ان پہ گواہی دے گا ان کے بارے میں بات کرے گا لیکن آگے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اگر اس کا ذکر ہوتا امام کسی شخصیت کا ذکر ہوتا تو پھر اگلی ہی آیت میں یا آگے چل کے اسی آیت میں اللہ تعالی یہ بتاتا کہ وہ امام لوگوں پہ گواہ بن کے آئے گا پھر ان کے بارے میں بتائے گا کہ یا اللہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے آگے کیا ذکر ہے فَأَمَّا أُوتِيَا كِتَابُهُ بِيَمِينِ فَأُلَائِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ کہ جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی تو وہ تو اپنی کتاب کو بڑی خوشی خوشی پڑے گا اور پھر کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ ریفرنس ٹو کانٹیکس جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ امام سے مراد جو ہے وہ کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ نام اعمال ہے یہ بعض دفعہ کوئی ورڈ استلاحان استعمال ہوتا ہے اور بعض دفعہ لغوی مطلب میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ جو امام ہے وہ استلاحان استعمال ہوا ہے استلاحان اس لیے کہ جناب امام کو اللہ تعالی نے نام اعمال سے جو ہے وہ تشبیح دی ہے اچھا اس کو سپورٹنگ قرآن پاک سے ہی ایک اور آیت بھی کرتی ہے سورہ یاسین کی جو آیت نمبر بارہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبِينَ ہم نے ہر چیز کو ایک کھلی کتاب کے اندر درج کر کے محفوظ کر کے رکھا ہوئے تو وہاں پہ بھی اب وہ بھی کتاب کی بات ہے وہاں پہ بھی امام مُبِين جو ہے وہ اللہ تعالی نے کتاب کو کہا ہے یعنی کہ نام اعمال وہی نکال کے دیا جائے گا تو بارہل اس آیت میں کوئی شخصیت مراد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد نہیں ہے بہت سے اچھے لوگوں کو بھی اس آیت میں کہ سمجھنے میں غلطی لگی اور بارہل یہ میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ اس میں شخصیت سے مراد نہیں ہے بلکہ اس امام کا مطلب ہے یہاں پہ وہ نام اعمال ہی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ میری ایک رائے تھی جس جس کو پسند ہے وہ کر لیں ورنہ یہ کوئی اتنے جھگڑنے والی بات نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے